بسیگلی اب کیونکہ الیکشنز کے بعد جو الیکٹر ایمیلے ہوئے تو اپنے اپنے علاقے میں یہ دی سنٹرلائز واپس ایک جیولپمنٹ کا ماحول شروع کرنے جا رہے تو کوشش یہ ہے کہ علاقوں میں جو لوگوں کے مسائل ہیں پانی ہو سڑک ہو بیچ لی بیرزگاری ہو یا ہاتھی کلچر اگری کلچر سیکٹر میں یا ایرگیشن اور فلٹس کے بارے میں تو ہماری کوشش ہے کہ جو لوگوں کی ایشیوز ہے اور ان کو ایڈمسٹریشن کے بیچ جو گیپ ہے اس کو بریج کیا جائے اور سکیمز کا جو انٹرونشن ہے کہ کہی سے بہت زیادہ سکیم میں ڈبلپمنٹ کے پروجیکٹس ہوئے اور اس کے لوگوں کو ابھی بھی پورا فائدہ نہیں مل رہا ہے تو ان ایشیوز کو ہم نے ایڈمسٹریشن تر لائیا اور لوگوں کو ساتھ ساتھ ایڈمسٹریشن کو بھی بٹھایا گرز یہ ہے کہ تھوڑا بہت ونٹر سے پہلے لوگوں کو رہات ملے اور تھوڑا بہت آرام ملے اور اگر کہیں ایشیوز ہے چاہے وہ بجلی کے مسائل ہو پانی کے ہو تو ان سب چیزوں کا فردان ہو اگر پلواما کی بات کرے تو پلواما کی بیوٹیفیکیشن کو لے کر ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا تاکہ پلواما کو ایک بہتر لوگ ملے تو اس میں کہی پروجیکٹس تھے چاہے ہم سٹریٹ لائٹس کی بات کرے یا جو وارٹر پیوری فائرز لگائے گئے یا پھر ڈجیٹل بورٹس لگائے تو کہیں ایسے پروجیکٹس تھے کچھ مکمل ہوئے لیکن فنکشنل نہیں اور کچھ ایسے پروجیکٹس ہے جو ابھی بھی پوری طرح سے بنے نہیں چاہے سلوٹ رہا ہو اس کی بات کرے یا میرے جھال کی بات کرے تو کرو رو کا روپیا جو اس پر خرج کیا گیا لیکن جو بنیادی مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو پایا تو اس پر کب تک لوگ آشواسہ رکھے گی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے فنکشنل ہو کر جو اس کا بیسک یہ مقصد تھا وہ پورا ہو گا ہماری کوشش ہے پہلے کی پلواما کا جو ماں سے پلان ہے وہ ہے ہی نہیں وہ بیس سال پرانا ہے تو اس کو نیا بنایا جائے پورا ری فریم کیا جائے اور پلواما کا جو ڈیولپنٹ پروگرام بیس سال کا ہے اس کو تھوڑا ہم کوشش کر رہے کہ وہ آج ہی سب بنے اور ری ڈیزائن کیا جائے as for the growing demands of the district population دوسرا جو ڈیفنگ سکینز ہے یا جو سکین میں سانکشن ہے وہ implement نہیں ہوئے ان سب کے بارے میں ہم نے آج بات کی ہے گرز یہ ہے کوشش کریں گے آنے والے ایک سال میں we should be able to take all the ongoing projects یا جو slow pace پہ چھا رہے یا ڈیفنگ ہیں ان کو ہم تھوڑا بھر رفتار میں لائے اور شیپ میں ایک بار پھر لائے وہ سب ایک بڑا جو مدہ پلواما کا تھا چاہے ہم traders کی بات کرے یا transporters کی بات کرے تو ان کی یہی مانگ ہے کہ جو old bus stand ہے جسے shift کیا گیا تھا تو اس کو واپس اسی place پہ لائے جائے تاکہ جو market میں پریشانیاں ہے وہ دور ہو اور جو business ہے وہ اچھی طرح سے چل پائے تو اس پر آپ کا کیا plan رہے گا کیا اس کو آپ کوشش کریں گے کہ وہ پھر سے وہی پہ آئے اور لوگوں کی جو مانگ ہے وہ پوری ہو دیکھیں town میں congestion بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ چھوٹا سا headquarter ہے تو اس میں bus stand کا ایک بڑا مسئلہ ہے لوگ چاہتے ہیں دکاندار چاہتے ہیں وہ واپس آئے ہم نے بات بھی کیے اس کے ساتھ جو transport authorities ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو shift کریں گے واپس آہ آنے والے کچھ ٹائم میں تھوڑا سا circular road complete ہو جائے گا اور یہ جو باہر roads بن رہے ہیں triple 4 یہ complete ہو جائے گا تو مطلب جو mean ہے کیونکہ ایکسیسیبیلٹی بھی issues ہے جو passengerز اندر آنا چاہتے ہیں کہ ان کو دو گاڑیاں بدل نہیں پڑتی ہے کیراہز زیادہ دینا پڑتا ہے تو اس چیز کو نظر میں رکھے کہ دو گاڑیاں public convinced کو نظر میں رکھے انشاءاللہ circular road کی completion کے ساتھ ہی we will try to shift the bus stand back to town وہی صاحب کل ستی شرمہ جی نے یہ کہا کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا گیس لینڈرز فری دینے کا اور جو راشن میں انکریمنٹ ہے وہ جو نیا سال ہے اس کا گفت ہوگا تو اس پر کیا کیا ہے ہم نے امید ہے کہ سرکار نے جو وعدے کیے ایک لاکھ نوکریہ دینے کا اور گیس لینڈر راشن مفد دینے کا جس پہ انہوں نے ووٹ لیا ہے اتنا بڑا منڈیٹ لیا ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کریں گے اور نہ کہ جیسے تین سو ستر کا ریزولیشن بنائیا کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے تو وہ نہیں ہونا چاہے ان باتوں کا ہمیں امید ہے کہ کچھ ٹائم میں سرکار ابھی ایک ہی مہینہ ہوا ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں کچھ مہینوں میں they will try to fulfill their public promises made in the manifesto ہماری کوشش ہے بسکلی اب طویل مدے کے بعد جو ایک الیکٹر ریپرزنٹیوز سامنے آئے ہیں تو جو فیصلے بہت سینٹرلائز ہوئے تھے اب لوگوں کے مزاج سے ہونا چاہے مرضی سے ہونا چاہے اور جو گیپ ہے ایڈمیسٹریشن اور لوگوں کے بیچ وہ فیل کیا جائے in that context we have done this meeting today in pulvama کہ pulvama کا جو developmental issue ہے اور congestion ہے جو health sector کے بارے میں یا roads کے بارے میں اس کے بعد وہ پی ایچی اور irrigation اور floods control کے department کے جو issues ہیں کئی سارے issues ہیں ہارٹیکلچر کو لے کر ان سب کو ہم نے concern departments کے ساتھ take up کیا ہے کوشش یہ ہے کہ مل کر لوکل administration کے سپورٹ سے اور لوگوں کے اعتماد سے مل کر ایک ایک کر کے ان issues کا resolution ہوگا اور خاص کا pulvama کا جو master plan ہے اس کو revisit کیا جائے 20 سال کا ایک master plan بنے جس سے pulvama کے لوگوں کو پتا چلے کہ what is going to be the shape of this town in next 20 years اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک stakeholder meeting ہوگا اور health sector کو یہاں improve کرنے کے لیے road sector کو improve کرنے کے لیے ہارٹیکلچر جو ہمارے backbone economy ہیں اس میں کچھ issues ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں irrigation اور flood control کے issues ہے خاص کا جہلیم کے peripherی میں تو ان کو address کرنے ہم نے آج یہاں issues raised ہی کی ہے کچھ ہم نے یہاں اپنی طرح سے grievance بتائی ہے کچھ ان کی grievances بھی سنی ہے تو گز یہ ہے کہ ان ملک پیٹ کر ان مسائلوں کا حل کیا جائے اور ان پبلک کے issues کا فقدان بھی ہوگا ہے ہے